السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل عشق زہ نصیب ایپیسوڈ سیونٹین میں آپ دیکھیں گے کہ جب سمیر کی والدہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمیر گوھر کو پسند کرنے لگا ہے وہ گوھر کو چاہتا ہے اور وہ گوھر کے ساتھ باہر بھی گیا تھا تو ان کو شدید غصہ آتا ہے اور صبح جب گوھر گھر آتی ہے تو سمیر کی والدہ اس پہ چیختی چلاتی ہیں اور غصے میں اسے گھر سے نکال دیتی ہیں وہ اسے کہتی ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آج کے بعد اپنی منوس شکل مجھے مت دکھانا تو گوھر بہت پریشان ہو جاتی ہے گوھر سمیر کے گھر کے باہر بیٹھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ آخر اب میں کیا کروں تو بلاخر گوھر سمیر کے آفیس میں جانے کا ارادہ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ سمیر کے آفیس میں پہنچتی ہے لیکن جیسے ہی گوھر سمیر کے آفیس میں پہنچتی ہے تو سیکٹری گوھر کو بتاتی ہے کہ سمیر سر تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں تو گوھر یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے کیا وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں کب تک واپس آئیں گے کل تک تو ان کا کوئی پلان نہیں تھا تو سیکٹری گوھر سے کہتی ہے کہ کیا سمیر صاحب تم سے اجازت لے کے یا تم سے پوچھ کے اسلام آباد گئے کریں تو دوستو نیکس سین میں آپ دیکھیں گے دنیا کے والد اپنی بیٹی کے بارے میں کاشف کی والدہ سے بات کرنے آتے ہیں وہ کاشف کی والدہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کاشف کے ساتھ خوش رہے گی اور بہت جلد آپ کی فیملی کے ساتھ ایسے گل مل جائے گی آپ کو اپنے گھر کا حصہ محسوس ہوگی یہ سن کے کاشف کی والدہ مسکرا دیتی ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے جہانگیر کے اببہ شدید غصے میں اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ وہ عیاشیہ کرتا پھر رہا ہے واہ کیا بات ہے بڑا باپ کمائے سارا دن محنت کرے اور جوان بیٹا آرام سے بیٹھ کے کھائے اور اپنے باپ کی محنت کی کمائی پہ عیاشیہ کرے بس اب یہی قصر رہ گئی تھی کیسی اولاد ملی ہے مجھے تو دوستو نیکس سین میں آپ دیکھیں گے سمیر کی سوتیلی والدہ اپنے بیٹے سمیر کو خبردار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج کے بعد اپنی زبان پہ گوھر کا نام مت لانا سمیر اپنی والدہ کی یہ تمام باتیں سن کر وہاں سے چلا تو جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو شاکرہ کی غیر موجودگی اسے پریشان اور افسردہ کر دیتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں خوف محسوس کر رہا ہوں پلیز آ جاؤ وہ سے پکارتے ہوئے چلا رہا ہے تو دوستو کیا خیال ہے سمیر اس شاکرہ کی روح سے اپنی جان چھڑا پائے گا یا اب گوھر کو بھی نقصان پہنچائے گا